آگے بڑھیں گے فارس ٹیم ڈوڈا نے اپنی کوششیں جاری رکھتے ہوئے غیر قانونی لکڑی ضبط کی ہے فارس ڈیویزن ڈوڈا کے فارس ٹیم نے بہتر سراج بلوک میں تینتیس آشاریہ چار چھے سی ایفٹی لکڑی ضبط کر لی ضبط شدہ لکڑی زیر زمین پڑی تھی جھاڑیوں اور پوشیدہ طور پر استعمال کرنے کا ارادہ کیا جا سکتا ہے تاہم ٹیم نے بروقت اکاروائی کرتے ہوئے غیر قانونی لکڑی قبضے میں لے لی اس سلسلے میں کیس درج کر کے جانچ کی جا رہی ہے کامپارٹمنٹ سیمنٹی ٹو بلاگ گادی میں تو وہاں کے دورن تک اور ساپ انسپیکشن اور جو روارمہ روٹن پیٹرولنگ کی تو وہاں پہ کوئی سیزر ہوا جو ملوک اللہ وہاں پہ پڑا ہوا تھا نامعلوم ابھی انیویسٹیکشن اس میں جاری ہے جو بھی اس میں ہوگا وہ قانون بک کیا جائے گا دیکھیں اس میں کیا ہے کہ جو بھی جنرل کا نقصان کرے گا جو بھی illegal کرے گا اس کو ہم بک کریں گے اس میں ہمیں پولیس کافی ساری سپورٹ کر رہی ہے ہم لگے ہوئے ہیں ڈے نائٹ ہم لگے ہوئے ہیں ان کے کلاب جو بھی ہمیں غلط ملے کے اس کو کریں گے باقی میری لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ آپ کو اگر لگری لگتی ہے آپ proper ہمارے پاس آئی ہے جو ہمارا proper پروسیجر ہے اس کو فالو کیجئے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے ہمیں دو تین فارملٹیز اس میں دے دیجئے ہم آپ کو لگری جو ہے فالن ڈرائی سٹیننگ سے ہم ان کو پروائیڈ کریں گے خبر زلہ پنچ سے ہے جہاں تحصیل بندی کے گاؤں مارکوٹ میں ریچ کے حملے میں ایک شخص زخمی ہو گیا زخمی کے شناخت مارکوٹ کے رہنے والے محمد راشد کے طور پر ہوئی ہے اہل خانہ نے گاؤں والوں کی مدد سے زخمی راشد کو چار پائی پر لے گئے اور تین گھنٹے تک پیدل چل کر سڑک تک پہنچے سڑک سے کرائے پر لی گئی گاڑی سے منڈی اسپتال لے جایا گیا جہاں ابتدائی طبیعی امداد کے بعد اسے پنچ کے راجہ سکدیو سنگھ ڈسٹرک ہاسپٹل ریفر کیا گیا زخمیوں کے لوائقین کے مطابق راشد اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر مویشی چرا رہا تھا کہ ریچ نے اس پر حملہ کر دیا تحصیل منڈی میں دیہاتیوں پر جنگلی ریچ حملہ کر کے زخمی کر دیتے ہیں لیکن میک میں وائیڈ لائف کی جانب سے دیہاتیوں کو جنگلی ریچوں سے بچانے کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں پیشنٹ محمد رشید جو مارکورٹ سے ہمارے پاس یہاں کیجویلٹی میں آیا ہے بیئر بائٹ کی ہیسٹری لے کر اسے ہم نے پرائیمری ٹیٹمنٹ یہاں پر پروائیڈ کروائی ہے اس کو فردر مینجمنٹ اور ابزرویشن کے لیے ڈی ایج پونچ بیچ رہے ہیں کس طرح کی انجری جو ہوگا ہے اس کو سکیلپ انجری ہے اس کو کلیر لیسریڈیڈیڈیڈ وونڈ ہیں ایک سنگل وونڈ ہے اور ایسے کوئی اور انجری جو ہے ابھی ہم نے ایکسٹرنلی دیکھیں ہیں